بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں مکرم سلیم تو آج بارش ہو رہی ہے بندہ باندھی اور یہاں پہ آج ہم بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا اور انشاءاللہ بہت مزے کی بنیں گی پکوڑے کچھ ایکسٹرہ بنائیں گے کچھ کڑی میں ڈالیں گے کچھ ویسے ہی افتاری میں استعمال کیے جائیں گے اور ساتھ بنیں گا چاول تو انشاءاللہ بہت مزے کی ریسپی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیسن لی ہے ہم نے اس کو ہم چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن جو ہے اس کو ہم نے چھان لیا سب سے پہلے ڈالیں گے نمک ہلڈی پاورڈر لال مچ ڈالیا لیسر ندر کا پیش تھوڑا ڈالیں گے ثابت ہو شدنیا تھوڑا ڈالیں گے اور ابھی اس میں ہم ڈالیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی اور ڈالیں گے اس کا ہم نے پیس تیار کرنا ہے تو ان چیزوں کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے ایک پیس کی شکل بنائیں گے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دو چھوٹے تیز پتے جائیں گے زیرہ ثابت کالی میرچ ثابت لال میرچ تھوڑا خوشک دنیا دو چھوٹے چکرے ڈالچینی کے اور دو بادیانے کے پھول دو چھوٹے چکرے ڈالچینی کے یہ بھی ہم شامل کریں گے ایک بڑی علائچی تین سے چار عدد سبد علائچی یہ چیزیں جو الحمدللہ بنگی ہیں تو ابھی اس میں ہم پیاز جو ہے وہ شامل کریں گے بسم اللہ الحمدللہ پیاز جو ہے وہ ہلکا ہلکا سنیرہ ہونا شروع ہو گیا زیادہ سنیرہ نہیں اس کو ہم نے کرنا الحمدللہ پیاز جو ہے وہ ہلکا سنیرہ ہو گیا ابھی جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا بیسن کا وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے یہ جس برطن میں بیسن تاوسی میں پانی ڈال گیا ہم نے اس میں ڈال دیئے تو ہم جو کڑی ہے یہ چاولوں کے ساتھ منا رہے ہیں تو اس لئے ہم تھوڑا سا اس کو پتلا رکھیں گے زیادہ اس کو ہم نے گاڑا بنی کرنا ابھی تقریبا اس کو پکاتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو کڑی ہماری جو ہے نا وہ گاڑی ہوگی ہے اچھی طرح پاک گئی ہے ابھی اس میں ہم پانی ڈالیں گے پہلے پانی اس لئے نہیں ڈالا تھا زیادہ کہ یہ جو بیسن وغیرہ تھا یہ اچھی طرح پاک جاتا تو اس کے بعد ہم پانی جو ہے وہ شامل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی یہ آنچ کے اوپر اسے پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ چمہ جو ہے وہ چلاتے رہیں گے الحمدللہ جی کڑی ہماری جو ہے یہ اچھی طرح پاک گئی ہے تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم اس کو ہم نے پکایا اور الحمدللہ بالکل اچھی طرح پاک گئی ہے اور یہاں پہ پکوڑوں کے لئے کٹنگ ہو رہی ہے اب ہم ہنڈیا جو ہے اس کو اتار لیتے ہیں ماشاءاللہ مٹی کی ہنڈی جو ہوتی ہے یہ کافی دیر تک گرم گیتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی چولے سے تو اتار لی رہی ہے لیکن کس طرح اس کے اندر کڑی کے اندر جو ہے وہ جوش ہے الحمدللہ کڑی ہماری بہت اچھی طرح پک کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم چلیں گے پکوڑے جائیں اس طرف ابھی پکوڑے بناتے ہیں بری کٹے ہوئے آلوم ہیں ہمارے پاس اب پیاز ڈالتے ہیں سبز مرچ سبز دھنیا بیسن تھوڑی حردی نمک اوٹی ویلال مرچ پساوہ کر مسالہ اجوائیں خشک دھنیا تھوڑا زیرہ ابھی اس میں ہم ڈالیں گے دہی پانی نہیں ڈالیں دہی سے ہم بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ جو انہیں اچھی طرح دھولیے تھے تو اب ہاتھ کی مدد صحیح سے ہم مکس کریں گے بیسن بیسن اچھی طرح مکس ہو گیا اور اس میں ہم نے دہی ڈالا ہے اور کوئی پانی بلکل نہیں ڈالا ابھی ہم بنائیں گے پکوڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ڈالا ڈالی ڈالا 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 ماشااللہ الحمدللہ پکوڑے چیک کریں سبحان اللہ بہت ہی زبردست اور کرسپی پکوڑے بنی ہیں اب ہی کڑی میں ہم پکوڑے بڑھ لیں آئل جو ہم استعمال کر رہے ہیں کل بھی اس میں ہم نے تھوڑے پکوڑے بنائی تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ جی کڑی ہماری بہت ہی زبردست دیکھنے میں بہت کمال کی تیار ہوئی ہے اور ابھی انشاءاللہ افتاری کے بعد اببو جان اور امی جان کو چیک کروائیں گے تو افتاری میں تقریباً چاریس منٹ ابھی رہتے ہیں کام ہمارا کہلیں کہ ختم ہو گیا ابھی ہم گھر کو جائیں گے بسم اللہ بری کیا سی بڑی ہے کڑی ماشاءاللہ بہت ہی مزہ ہے امیری کیا سی زون لگی ہے ماشاءاللہ بہت مزہدار بنی ہے امیری کیا سی بڑی ہے چابوں کے ساتھ تو آپ بھی اس طریقے سے ٹرائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ادا کیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ نگے بہا موسیقا موسیقا